اسی طرح جو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کے روایت حدیث نمبر 1741 کہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم آخری حس کے موقع پر فرمایا صحابہ کو جو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ تمہارا خون و تمہارا مال تمہاری عجت ایک دوسرے پر حرام ہے اس طرح حرام ہے جیسے اس شہر کی حرمت ہے جیسے اس دن کی حرمت ہے یعنی کونسی عرفہ کی دن کی اور جیسے اس مہینے کی حرمت ہے یعنی کجل حزہ کی یعنی حچکاو مہینہ تو جیسے اس کی تینوں کی حرمت ہے ایسی کہ ایسی تم پر حرام ہے کہ تم ایک دوسری کی عجت اس کا خون اس کا مال ایک دوسرے پر حرام ہے یعنی کسی کی عجت نہ اچھالو کسی کا خون نہاک نہ بہا ہو کسی کی تم مال کو نہاک نہ کھالو یہ سب تم پر حرام ہے اسی طرح حرام ہے جس طرح سے ابھی وہاں فرما ہے تو وہاں کے تعلق سے آتا ہے کہ حرم کے اندر یہاں اگر کوئی آدمی دل کے اندر کوئی بات ارادہ کرتا ہے بوری بات سوچتا ہے تو یہاں اس کے گناہ کو لکھا ہے نہیں جاتا ہے اس کا گناہ لکھا ہے نہیں جاتا ہے لیکن وہاں حرم میں ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آدمی کو برا سوچنا بھی گناہ کا باعث وہ بھی اس سے گناہ میں شامل ہوتا ہے تو وہاں کے فلیہ فرمائے کہ وہ جیسی مقدس جگہ ہے تو وہاں کی حرمت ہے ایسی کی ایسی حرمت مومین کی ہے اور اس کی مسلمان کی ہے کہ اس کی عجت اس کا مال اور اس کا جو خون تم پر حرام ہے تو اور اس کے تعلق سے کئی اور بھی روایتیں ملتی ہیں تو لوگوں کا آج تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی اتنا تک اوبارہ گیا ہے لیکن آج یہ معاملہ ہے کہ لوگوں حق مارنے والوں کو مہان سمجھا جاتا ہے اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے جو لوگوں کے حق مارتا ہے یعنی جمینے کبجے گلے طاقت سے کسی پر اس کو دبا کر رکھے یا پڑوسی کو دبا کر رکھے دادا گری سے رکھے یا پڑوسی بیچار اس سے پریشانے بولتا ہے نہیں جانے تو یہ بہت جگڑا لو ہے یا ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ بہت زیادہ جگڑتی تو لوگ اس کو سین کرتے ہیں پورے مہلے والے ادھر پڑوسی بھی سین کر رہا ادھر بھی سین کر رہا جراسہ کچھ کچھ بولا نہیں کہ اب یہ سیر پر جگ جائی پھر یہ گھنٹے تک بولتی رہے گی تو یہ سب چیزیں کیا ہیں حق مارنے میں سے یہ حق مارنے میں سے ہوتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ نیسا سو نمبر چار آیت نمبر اٹھاون میں کہ مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کو امان والوں کو سوک دو اور جب لوگوں کے بیچ فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو یعنی اس کے اندر بھی انصاف کرو اس کے اندر بھی لوگوں کے حق نہ مارو یعنی امانت تمہارے پاس میں رکھی جائے تو پوری کے پوری امانت ریسے کی ویسے اس کو لوٹا دو جو رکھی ہے اور لوگوں کے بیچ میں انصاف کرو یعنی ان کے فیصلہ کرو تو ان کا بھی انصاف کرو یعنی کہ انصاف ہونا چاہیے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف تو یہ بچا نہیں کہ جج تو بیٹھا انصاف کرنے کے لئے حالانکہ اس میں بھی جو ہے نائنصاف ہی ہوتی لیکن پھر بھی جج بیٹھا ہے لیکن وہاں پر جھوٹی گوائیاں دینے والے آپ کو لوگ مل جائیں اور میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ اس میں زیادہ تر لوگ مسلمان ہوتے جو پیسے لے کر گوائی دیتے ہیں پیسے لے کر عدالت میں گوائی دے رہے ہیں جیسا جو بولنے میں ماہر ہوتا ہے جج کے سامنے جتنا اچھا بول سکے تو وہ ویسے بھی اتنا اس کا چارج ہوتا ہے جھگڑا ہے میع بیو کا جھگڑا ہے عڑوس پڑوس کا جھگڑا ہے جمین کا جھگڑا ہے یا کھون کا جھگڑا ہے تو اس کے اندر بھی لوگ گوائی دے دیتے کہ میں وہاں پر تھا اس نے نہیں کیا تو وہاں یہ ساری چیزیں اب یہ بہت بڑے بڑے ہیں کہ جھوٹی گوائی دینا یہ تو پھر بڑے کبیرہ گناہوں کے اندر سے تو آج ہم دیکھتے کہ تو انصاف نہیں ہو رہا بلکہ وہ انصاف کو بگاڑ رہا ہے انصاف کرنے بیٹھے بھی ہیں تو اس کے اندر یہ جھوٹے گوائی کیونکہ جج کیس پہ فیصلہ دے گا دے اس کے سامنے گوائی اور ثبوت کے پر دے گا اب اس میں گوائی ایسا آگیا ہے تو اس کو دینا پڑے گا تو لوگ یہاں تک حق اس کے مارتے ہیں جبکہ اللہ جو سیرتوں میں ہم پڑتے ہیں تو سعبہ نے اس طرح ان چیزوں کو جو اللہ نے بتایا اس کے رسول نے بتایا اس تک تک انہوں نے اپنے اندر implement کیا اپنے آپ میں عمل کیا کہ حضرت عمر کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت عمر بار بار یہ کہا کرتے تھے یعنی تکیا کلام تھا ان کا ایک طرح سے مکولہ جس کو کہتے ہیں کہ بار بار وہ یہ کہا کرتے تھے جب بھی ہوتا تو ہر دو چار دن میں کوئی بھی ہوتا ان کے سامنے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی بشرا کی ایک گاؤں میں بشرا ایک گاؤں تھا تو بولیں وہ بشرا کے گاؤں میں بھی اگر کوئی ایک آدمی اگر وہاں پر مسافر جا رہا ہے اور اس کے گدے کے اوپر اس کا مال لعدہ ہوا ہے اور اس اگر روڑ پر اگر کھڑا ہے اور کھڑے کی وجہ سے اگر وہ گدہ گر جاتا ہے اور اس مسافر کا مال اس کے مالک کے خراب ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جمین کی وجہ سے یعنی کھڑے انہی کی وجہ سے جو گدے کو نقصان پوچھتا ہے چونٹ لگتی ہے تو عمر اللہ کو کیا جواب دے گا جب اللہ اس سے پوچھے گا تو انہیں گدے کا حق کے مارا تو انہیں روڑ کوئی صحیح نہیں کیا کیونکہ حکومت اللہ نے خلافت ان کو دے رکھی تو یہاں تک وہ سوچتے تھے حالانکہ وہ ہو نہیں رہا ہو لیکن بار بار یہ کہتے ہیں تاکہ ان کو یاد آتا رہے کہ میرے کوئی یہ سے اگر بھی دینا ہے جو مجھے معلوم نہیں نہیں تو ان کو کہہ اب کوئی کہاں گر جائے گا تو ان کی تھوڑی اس کے اندر وہ ہے لیکن پھر بھی اس حد تک سوچا کرتے تھے کہ وہ گر گیا تو مجھے سوچا کرتے تھے